اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچیس سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے جبکہ 38 فیصد آبادی کی عمر 35 سال سے کم ہے اور ستن 29 سال کی عمر کے ساتھ ہندوستان آلمی سطح پر سب سے کم عمر آبادی والے ملک میں سے ایک ہے لیکن اس ملک کے سیاستدانوں کی عمر اس نوجوان آبادی کی اکاسی نہیں کرتی ہے اس ملک کی باگدارڑ حکومت اور اقتدار آسکار رفتہ بوڑوں کے ہاتھوں میں ہے قانون ساز اداروں تک نوجوانوں کی رسائی ہل گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے نوجوانوں کی کم ہوتی اس نمائندگی پر پہلے تو کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھ جاتی تھی لیکن ادھر دس برسوں میں کہیں ہلکی سی کوئی سرگوشی بھی نہیں سنائی دی ہے اس سناٹے میں جمعیرات کے روز عام آدمی پارٹی کے نوجوان لیڈر رکھو چڑھا کی بلند پان آواز راج سباہ میں گونزی گنھولیں اپنی تخریر کے دوران یہ مطالبہ اٹھایا کہ انتخاب لڑنے کے لیے عمر کی مقررہ حد میں کمی کی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان انتخابی عمل میں شامل ہو کر منتخب ہو سکیں اور ملک کو نوجوان قیادت میسر آئے راج سباہ کے رکن رگو چڑھا نے جمعیرات کو ایوان بالا سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستانی سیاست میں نوجوان نمائندگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم عمر میں کمی کی وقالت کی انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم عمر پچیس سے کم کر کے ایکیس سال کرنے کی تجویز بھی دی ان کا کہنا ہے کہ اگر اٹھارہ سال کے نوجوان ووٹ ڈال سکتے ہیں تو انہیں ایکیس سال کی عمر میں الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے اس طرح وہ ملک کے سیاسی عمل میں براہ راست حصہ لے سکیں گے ایک تاریخی معاظرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد پہلی لوگ سبحہ میں چھبیس فیصد عراقین کی عمر چالیس سال سے کم تھی لیکن موجودہ لوگ سبحہ میں صرف بارہ فیصد کے قریب چالیس سال سے کم عمر ہیں رہو چڑڈا نے نوجوانوں کو مرکزی دھانے کی سیاست میں آنے کی ترغیب دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم پرانے سیاست دھانوں کے ساتھ ایک نوجوان ملک ہیں ہمیں نوجوان سیاست دھانوں کے ساتھ ایک نوجوان ملک بننے کی خواہش کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ سیاست کو اکثر مطلوبہ کیریئر کے طور پر نہیں دیکھا جانا نہیں دیکھا جاتا ہے والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ڈاکٹر انجنئر کھلاڑی سائنس دان بنے لیکن کوئی بھی والدین نہیں چاہتے ہیں کہ وہ سیاست دان بنے ان کا کہنا ہے کہ مرکزی دھارے کی سیاست میں نوجوانوں کی شرکت کی ہاؤسلہ افضائی کے لیے مراعات بھی متعارف کرانی کرائی جانی چاہیے ہندوستان میں لوگ سبھا یا اسمبلی کے لیے انتخاب لڑنے کی عمر پچیس سال ہے جبکہ راج سبھا اور قانون ساس کانسل کے رکن کے لیے ایریکشن لڑنے کی عمر تیس سال ہے تاہم ملک میں ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر اٹھارہ سال مقرر کی گئی ہے گشستار سال کے شروع میں قانون اور عملے کی کمپنی نے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں ایریکشن لڑنے کی لیے عمر کی کم از کم حد کو کم کرنے کی تجویز دی تھی پارلیمنٹ کی خائمہ کمیٹی برائے قانون اور عملے کے معاملات نے لوگ سبھا انتخابات کے لیے کم از کم عمر کو پچیس سے کم کر کے اٹھارہ سال کرنے کی بھی سفارش کی ہے اس کے لیے کمپنی نے کینیڈا برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک کا حوالہ دیا ہے کمیٹی نے بتایا تھا کہ ان ممالک کے تاریخوں کا جائزہ لینے کے بعد کمیٹی کا قیال ہے کہ قومی انتخابات میں امیدوار کی کم از کم عمر اٹھارہ سال ہونی چاہیے ان ممالک کی مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ نوجوان قابل بھروسہ اور ذمہ دار سیاسی شراکت ہو سکتے ہیں کمیٹی کا یہ بھی ماننا ہے مسئلے کی سنگینی کا تخاظہ ہے کہ اس پر پوری خوم کو سر جوٹ کر بیٹنا اور غورقوس کرنا چاہیے مگر اس معاملے میں نہ تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے کوئی پہل ہوتی ہے اور نہ سیویل سوسائٹی ہی اسے اب تک عوامی موضوع بنا پائی ہے انتخاب لڑنے کے لیے عمر کے حد کم کر کے نوجوانوں کو ملک میں سیاسی شراکت بڑھانے کا موقع دیا جانا ملک ملک کے مفاد میں ہے لیکن اقدار سے چھمٹے ہوئے بڑے سیاست دان نوجوانوں کے حق میں دست بردار ہونا تو خجہ اس میں کسی کی شراکت بھی گوارہ نہیں کرتے ہیں آپ اس ادارے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اگر ہو سکا تو کہیے گا خدا حافظ فی امان اللہ